یہ کراچی ہے روشنیوں کا شہر کبھی یہاں کا امن مثالی ہوتا تھا اب دہشت یہاں کا کلچر ہے قتل عام اس شہر کی روایت ہے کراچی میں دہشت گردی کے بڑے واقعات کا آغاز سانہیں آشورہ سے ہوا 28 دسمبر سن 2009 ایک دھماکہ 32 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے رد عمل میں شرپسندوں نے بولٹن مارکیٹ کو پھوک ڈالا حکومت کچھ نہ کر سکی یہ 2010 کے اگس کی دوسری تاریخ ہے ایمکیم کے ممبر صوبائی اسمبلی رضا حیدر کو قتل کر دیا گیا اور اس قتل کے رد عمل میں نامعلوم شرپسندوں نے موت باتنی شروع کر دی سو سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے حکومت مو دیکھتی رہی اور پھر دنیا نے 19 اکتوبر 2010 کو کراچی کی شیرشاہ اسکریپ مارکیٹ میں وحشت کا انوکھا کھیل دیکھا ہتیاروں سے لیس شرپسندوں نے بیبس انسانوں کا کھلے عام شکار کیا تیرا دکاندار بیبسی کی موت مارے گئے حکومت دعوے کرتے رہ گئی ابھی کراچی والے سانہیں شیرشاہ کے زخموں کو بھول نہیں پائے تھے کہ اس سے اگلے ہی مہینے کی گیارہ تاریخ کو سی آئی ڈی آفیس پر دہشت دردوں نے حملہ کر دیا اٹھارہ افراد ہلاک ہو گئے سو سے زائد زخمی ہوئے دو ہزار بارہ کراچی کے علاقے لیاری میں آپریشن ہوا آٹھ دن آٹھ راتیں لیاری پولیس کی گرفت میں رہا ستائیس اپریل کو شروع ہونے والے آپریشن میں پولیس اہلکاروں سمیت ستائیس افراد مارے گئے سی آئی ڈی کے دفتر پر حملے کے بعد کراچی کی سیکیورٹی پر ایک اور وار کیا گیا اور بائیس مئی سن دوہزار گیارہ کی رات کو دہشت گردوں نے مہران ائر بیس پر حملہ کر دیا حملہ آور تو مارے ہی گئے قوم کو اٹھارہ محافظوں کی بھی قربانی دینی پڑی آٹھ جون دوہزار گیارہ کو سرفراز شاہ بیبسی کے عالم میں ظلم کا نشانہ بن گیا وہ مدد مانگتا رہا اس کو مدد نہ ملی وہ مر گیا کراچی والوں کی نگاہیں شرم سے جھگ گئیں اٹھائیس اگز دوہزار گیارہ کراچی کی تاریخ میں ایسا قتل عام ہوا جس کی وجہ صرف ایک متنازعہ بیان تھا جی ہاں ظلفقار مرزا کی متنازعہ پریس کانفرنس کے رد عمل میں کراچی کے اندر پرتشدد واقعات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا پہلے ہی دن بیالیس افراج جان سے گئے حکومت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی گیارہ ستمبر کو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے سانیہے کے طور پر یاد کیا جاتا ہے مگر کراچی میں دوہزار بارہ کا گیارہ ستمبر ایسا ستمگر گزرا کہ دو سو نواسی افراج جل کر کوئلہ ہو گئے بلدیا فیکٹری کے سانیہے نے کراچی کی فضا کو سوگوار کر دیا گستخانہ فلم کے خلاف پوری دنیا میں مظاہرے ہوئے اکیس ستمبر دوہزار بارہ کو کراچی میں ہونے والے مظاہروں کے دوران پور تشدد واقعات بھی ہوئے ملک بھر میں انیس افراد مارے گئے کراچی میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد نو تھی کراچی سیکڑوں لاشوں کا بوجھ اٹھا کر بھی کھڑا رہا مگر اٹھائیس نومبر دوہزار بارہ کو ایک نوجوان کی ہلاکت پر کراچی لڑکھڑا گیا اویس بیگ نامی نوجوان اسٹیٹ لائف بلڈنگ سے گر کر جابہک ہو گیا کراچی سوگوار ہو گیا کراچی میں دوہزار نو میں آٹھ سو افراد ٹارگٹ کلنگ کی وارداتوں میں مارے گئے کسی وزیر نے استفاہ نہیں دیا دوہزار دس بارہ سو ستالیس افراد کی جان لے گیا کسی کے کان پر جو تک نہیں رینگی دوہزار گیارہ میں بارہ سو تیس افراد لقمہ اجل بن گئے ایوانوں میں کوئی حلچل نہیں ہوئی دوہزار بارہ میں دو ہزار سے زائد افراد قتل ہوئے حکومت پھر بھی کچھ نہ کر سکی کراچی کل بھی جل رہا تھا کراچی اب بھی جل رہا ہے